موسیقی اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتی بھئی یا کبھی کبھار اس کے حال کو بیان کرنے کے لئے موسیقی دلے کے حال کو بیان کرنے کے لئے قرب بعد اور توسط میں کہ وہ میرے قریب ہے بعید ہے یا متوسط ہے بھئی اور پھر علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ قرب کے بعد بعد کو ذکر کیا اور آخر میں توسط کو ذکر کیا اس لئے کیونکہ توسط وہ نسبت کا نام ہے بین القرب وال بعد جب تک قرب اور بعد کا پتہ نہیں چلے گا توسط کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی یہ تو حاضہ قریب کے لئے ہے ذالکہ بعید کے لئے اور ذا کا متوسط کے لئے یہ تو اس سے تو بحث اہل لغت کرتے ہیں بھئی وہ بتلاتے ہیں حاضہ قریب کے لئے ذالکہ بعید کے لئے اور ذا کا متوسط کے لئے ہے تو لہٰذا اس کو علم معانی کے اندر ذکر کرنے کی کیا ضرورت علم معانی میں تو اسل مراد سے زائد پر بحث جو زائد ہو اس پر بحث کی جاتی ہے مولانا کہ جس کے ذریعے اسل مراد مقتضی حال کے مطابق ہو جائے آپ نے قیام زید بتلانا ہے مخاطب کو تو اب یہ قیام جو ہے یہ تو اسل مراد ہے اور اب اس اسل مراد کو ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں مثلا آپ کہہ سکتے ہیں زیدن قائم انہ زیدن قائم واللہ انہ زیدن قائم یلہ قائم تو کئی طریقے ہیں بھئی تو اب اسل مراد کو اسل مراد سے زائد یعنی کلام کو مقتضی حال کے مطابق بنانا اس سے بحث ہوگی علم معانی میں کہ اگر مخاطب منکر ہے تو اس کے سامنے کیا لانی پڑے گی تاقید لانی پڑے گی وجوباً اگر وہ متردد ہے تو تاقید لائیں گے استحساناً اور اگر خالص ذہن ہے تو پھر کوئی تاقید نہیں لائیں گے تو یہ اسل مراد سے زائد چیزیں ہوئی تاقید لانا وغیرہ تو ان سے بحث کی جاتی ہے تو یہ حاضر ذالکہ یہ تو علم اہل لغت والے اس سے بحث کرتے ہیں تو علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ نہیں بھئی یہ بھی اسل مراد سے زائد پر دلالت کرتے ہیں بھئی کیونکہ مثلا آپ نے ایک شخص کے بارے میں بتلانا ہے کہ وہ موصوف بالعلم ہے تو آپ اس کو تعبیر کئی طرق سے کر سکتے تھے آپ کہہ سکتے تھے زیدن عالم آپ کہہ سکتے تھے اللذی صدار عالم آپ کہہ سکتے تھے حاضر عالم کئی طریقے تھے لیکن ان میں جب مصند علیہ آپ اس میں اشارہ کو لیا ہے کہ حاضر عالم تو جیسے اس ذات کا موصوف بالعلم ہونا معلوم ہوا ساتھ ساتھ ایک ذائد چیز بھی معلوم ہوئی اور وہ کیا کہ وہ آپ کے قریب ہے یا بعید ہے یا متوسط فاصلے پر سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اصل مراد سے زائد معنی کا فائدہ دیا بھئی اس نے اور کبھی کبارہ آپ کو بتلایا تھا مصند علیکم مولانا اس کی تحقیر کے لیے اس میں اشارہ قریب کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی تعظیم کے لیے مولانا کس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اس میں اشارہ بعید کے ساتھ بھئی کیونکہ جو چیز قریب ہوگی سہل الماخض ہوگی آسانی سے حاصل ہو سکے اس کی قدر بھی کیا ہوگی کم ہوگی اور جو چیز بعید ہو اور اس کا حاصل کرنا دشوار ہو وہ کیا ہو اس کی عظمت بھی بل میں زیادہ ہوگی اور کبھی کبار یہ اس میں اشارہ بعید جو ہے اس کو تحقیر کے لیے لائے جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ذالک اللہینو فعلہ قضا ایک شخص سامنے کھڑا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں ذالک اللہینو فعلہ قضا آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص میری نظروں میں بڑا گرا ہوا ہے میری نظروں سے بڑا دور ہے بھئی سمجھ میں آیا تو وہاں پر ذالکہ پہ ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے بھئی اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ذالکہ جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے اور عین اشارہ کے وقت بھی وہ کیا ہو مشاہد ہو کیا ہو کس کے لئے وضع ہے بعید کے لئے ایسا بعید جو مشاہد ہو سکے اور اشارہ کے وقت بھی کیا ہو مشاہد ہو پھر کہتے ہیں ذالکہ رجلون وہ کیا ہے آدمی ہے جبکہ مشاہد بھی ہو لیکن کبھی کبھار اس کو ایسی چیز کے لئے بھی لائے جاتا ہے جو ہوتی تو مشاہد ہے لیکن اس وقت کیا ہوتی ہے غائب ہوتی ہے اور اسی طرح معنی کے لئے بھی اس کو لے آتے ہیں کیونکہ معنی بھی کیا ہوتا ہے غائب ہوتا ہے وہ بھی مشاہد نہیں بھئی اور کبھی کبھار مالانا مخاطب کو تنبیح کرنے کے لئے مستنی دلے کو اس میں اشارہ کے صورت میں لائے جاتا ہے تاکہ تنبیح کی جائے مخاطب کو کہ جو مخاطب جو ہے وہ آگے آنے والے کہ جو مشارن ایلے ہے وہ آگے آنے والی خبر کے لائق ہے آگے آنے والی خبر کے لائق ہے معنی ان اوصاف کی وجہ سے جو مشارن ایلے کے بعد آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں اشارہ کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے ضمیر کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوگا لیکن اس میں ضمیر جو ہے صرف ذات پر دلالت کرتی ہے وہاں اس میں اشارہ ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف پر بھی دلالت کرتا ہے تو یہ چیز کو کامل طور پر ممتاز کرتا ہے کہ وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ذہن میں اپنے مذکورہ اوصاف کے ساتھ بھئی تو اس میں اشارہ کیا کرتا ہے کسی چیز پر دلالت کرتا ہے ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بتلائی تھی کہ جب کسی ذات مال وصف پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کی علت کیا ہوتی ہے وہ وصف ہوتا ہے آپ کہتے ہیں زیدن العالم مکرم تو زید ذات ہے مالانہ اس کی صفت آپ نے علم بھی بیان کر دی اور آگے اس پر حکم کیا لگایا کہ وہ معزز ہے تو یہ معزز ہونے کی علت کیا ہے علم کے ساتھ اس کا موصوف ہونا سمجھ میں آیا ہے بھئی تو جب ذات مال وصف پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کی علت تو اس کی علت وہ اوصاف ہوا کرتے ہیں اوصاف ہوا کرتے ہیں تو اب اس میں اشارہ کے ذریعے جب اشارہ کیا گیا کئی اوصاف پیچھے مشارن علے ذکر تھا اس کے ساتھ کئی اوصاف ذکر تھے اب مولانا مجھ نے دیلے اس میں اشارہ کی صورت میں لایا گیا تو ذات کی طرف بھی اشارہ ہوا ساتھ ساتھ اس کے اوصاف بھی ملہوظ ہیں اگر صرف اس زمیر لائی جاتی پھر ذات کی طرف تو اشارہ ہوتا لیکن اوصاف ملہوظ نہ ہوتے تو جب اس میں اشارہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا تو ذات بھی ملہوظ ہوئے اوصاف بھی ملہوظ ہوئے اب جو حکم لگایا گیا اس کی علت معلوم ہو گئی اس کی علت کیا ہوئی ہے معلوم ہو گئی وَبِاللَّامِ اَيْتَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِاللَّامِ اور کبھی کبھار مُسْنَدِ لَيْهِ کو معرفہ لائے جاتا ہے لام کے ساتھ یعنی علف لام تعریف مراد ہے ملانا مُسْنَدِ لَيْهِ کو کبھی آپ نے پڑھا تھا حضب کیا جاتا ہے کبھی ذکر کیا جاتا ہے ذکر کے اندر پھر یا اس کو معرفہ ذکر کیا جائے گا یا نکرہ اور معرفہ ذکر ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں کبھی ضمیر کی صورت میں ہوگا کبھی عالم کی صورت میں ہوگا کبھی اس میں موصول کی صورت میں ہوگا کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں ہوگا ان سب کے نکات آپ نے پڑھ لئے اور کبھی کبھار معرفہ ہوگا کس چیز کے ساتھ ہے علف لام کے ساتھ معرف بل لام ہوگا تو وہ اس کے بارے میں اب آپ کو بتلائیں گے آپ نے علم نحو کے اندر بھئی تقسیم پڑی ہے علف لام کی قسمیں پڑی ہیں کہ علف لام دو قسم پر ہے ایک علف لام اسمی ہے اور ایک علف لام حرفی ہے علف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو بھئی اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس کو علف لام اسمی کہتے ہیں کیونکہ دراصل یہ اس میں موصول ہے بھئی جو بصورت کس کے آیا ہے علف لام کے تو آپ جیسے کہتے ہیں از زارب تو دیکھو زارب اس میں فاعل کا صیغہ ہے اس پر علف لام آیا تو یہ علف لام کونسا ہے اسمی ہے بمانے اللذی کے ہے اور زاربن یہ اس کا صیلہ ہے مولانا اور صیلہ جملہ ہوا کرتا ہے تو دراصل یہ فیل ہے دراصل کیا ہے تو از زاربو بمانے کس کے ہے اللذی یزربو پھر جب اللذی کو ہم نے علف لام کی صورت دے دی تو پھر علف لام تو داخل ہوا کرتا ہے مفرد پر لہٰذا یزربو کو بھی ہم نے کونسی صورت دے دی زارب کی تو کیا بن گیا از زارب بن گیا تو یہ جو اسی طرح المظروب ہے مولانا یہ اس میں مفعول ہے اس پر بھی جو علف لام داخل ہوتا ہے وہ بھی کونسا ہوتا ہے علف لام اسمی ہوتا ہے بھئی یعنی کس کے معنی میں ہوتا ہے اس میں یہ اس میں موصول ہے بھئی تو المظروبو کس معنی میں ہوا اللذی یزربو کے معنی میں بھئی تو جو علف لام اس میں فائل اس میں مفعول پر داخل ہو وہ علف لام اسمی کہلاتا ہے اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے اس میں موصول اسی لئے اس کو علف لام اسمی کہتے ہیں دوسرا علف لام حرفی ہے علف لام حرفی علف لام حرفی وہ ہے جو کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لئے لائے جائے اور اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے مولانا کسی چیز کی طرف بھئی اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے یہ تعبیر ہمیشہ یاد رکھنا کہ علف لام حرفی جو ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اب اشارہ یا تو مولانا اس چیز کی حقیقت کی طرف ہوگا کس کی طرف ہے حقیقت کی طرف اگر اشارہ ہو تو یہ علف لام جنسی کہلاتا ہے بھئی مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیرم من المرآتی کیا معنی جنس رجل بہتر ہے کس سے جنس امرآ سے بھئی تو یہ علف لام جنسی ہے بھئی علف لام جنسی تو علف لام حرفی کی پہلی قسم کیا ہوئی علف لام جنسی علف لام حرفی کس کو کہتے ہیں کہ جو کسی لفظ کو معرفہ بنانے کیلئے لائے جائے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اگر اشارہ کسی چیز کی جنس کی طرف ہو حقیقت کی طرف ہو تو یہ علف لام جنسی کہلاتا ہے جیسے میں نے کہا رجل خیرم من المرآتی جنس رجل افضل ہے کس سے جنسے تو یہاں افراد نہیں مراد مولانا کیونکہ بہت سے عورتیں مردوں سے نیک ہوتی ہیں تو افراد تو کئی افضل ہو گئے رجل کے پھر تو بات ہی صحیح نہیں رہتی بلکہ یہاں کیا مراد ہے جنس رجل حقیقت ہے رجل جو ہے وہ افضل ہے کس سے حقیقت ہے امراد سے اگرچہ افراد عورتوں کے بھی باز افضل ہوں گے دوسرا اور یہ تو علف لام حرفی بھئی اور یا پھر اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے افراد کی طرف یا تو حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا یا افراد پھر اگر تمام یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو یہ علی فلام استغراقی کہلاتا ہے علی فلام استغراقی جیسے انن الانسان لفی خسر یہاں پر انسان پر جو علی فلام داخل ہے یہ کون سا ہے علی فلام استغراقی ہے تمام افراد انسان مراد ہیں تمام افراد انسان خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہاں تمام افراد انسان مراد ہیں اور تو علی فلام حرفی کس کو کہتے ہیں بھئی جس کے ذریعے کیا کیا جائے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کے ذریعے یا تو اشارہ ہوگا کسی چیز کی جنس کی طرف یا کسی چیز کے افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو یہ کیا ہے علی فلام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اشارہ ہوگا تمام افراد کی طرف یا بعض افراد کی طرف اگر تمام افراد کی طرف اشارہ تو یہ کیا کہلاتا ہے اور اگر بعد کی طرف اشارہ ہو تو پھر یہ دوحال سے خالی نہیں وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر وہ بعض افراد متعین ہیں تو یہ الف لا مہد خارجی اور اگر وہ متعین نہیں تو پھر یہ الف لا مہد ذہنی ہے مثلا مولانا میں کہتا ہوں جاءنی رجلن نکرہ میں نے کہا جاءنی رجلن اب میں اسی رجل کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں جس کی مجیعت کا میں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کا اکرام بھی کیا تو میں کیسے اشارہ کروں گا جاءنی رجلن فاکرم تر رجلہ الف لا مہد لے آیا اس الف لا مہد کے ذریعے میں نے اسی متعین رجل کی طرف اشارہ کر دیا جس کا ذکر پہلے ہو چکا تھا آپ کو معلوم ہو چکا تھا متعین ہو چکا تھا سمجھ میں آیا تو دیکھا لف لا مہد کے ذریعے اشارہ ہوا اور کس کی طرف اشارہ ہوا جنس کی طرف جنس کی طرف نہیں ہوا تمام افراد کی طرف ہوا نہیں اور بعض کی طرف ہوا پھر بعض یہ متعین کی طرف ہوا یا غیر متعین کی طرف متعین کی طرف تو یہ لف لا مہد خارجی ہے اور چوتھیک قسم لف لا مہد ذہنی ہے جس میں غیر متعین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے مولانا قرآن میں بڑی پیاری مثال اس کی حضر عقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا جب بیٹے آئے کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ دھیج دیجئے بھئی حضر عقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اب آپ بتلائیے مولانا یہاں الزئبو سے الافلام اس پر آیا تو کیا یہاں جنس مراد ہے جنس بھیڑیا حقیقت بھیڑیا کسی کو کھا سکتی ہے نہیں حقیقت نہیں کھاتی بلکہ افراد کھاتے ہیں کیا ہیں افراد کھاتے ہیں پھر معلوم ہو جنس مراد نہیں پھر کیا تمام افراد بھیڑیاں مراد ہیں یہاں پر تمام دنیا کے بھیڑیاں مل کر کھائیں گے نہیں بھئی تمام افراد بھی مراد نہیں ہو سکتے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہ الافلام معلوم ہو استغراقی بھی نہیں پھر کوئی معین بھیڑیا تھا مولانا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے نہیں کہ وہ خاص بھیڑیا کھا جائے گا نہیں بھئی کوئی معین بھیڑیا بھی نہیں معلوم ہوا یہ کیا ہے علف لا مہدے ذہنی ہے اور غیر معین جن سے بھیڑیے کے کسی ایک فرد کا تصور کر لیا اور اس کی طرف کیا کر دیا علف لا مہدے اشارہ کر دیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ علف لا مہدے خارجی ہوا یہ یاد رکھو مولانا یہ جو علف لا مہدے علف لا مہدے ذہنی ہوا یہ جو علف لا مہدے ذہنی ہوتا ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے لہٰذا یہ ترجمہ بھی اس کا میں نے نکرہ والا کیا مجھے خوف ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اگر معین ہوتا تو پھر یہ ترجمہ تو اس کو وہ بھیڑیا کھا جائے گا کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ جو علی فلام مہد ذہنی جز پر داخل ہو وہ لفظوں کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے نکھرا ہوتا ہے بھئی نکھرا یہ آپ نے تقسیم پڑی تھی علم نحو کے اندر بھئی اب اسی کو صاحب کتاب ذرا دوسرے انداز میں بیان کریں گے بھئی لکھ لیجئے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی اچھا بھئی کیا بات ہو رہی ہے اس وقت ہماری بحث کیا چل رہی ہے کہ محسن دلیہ کو کبھی کیا لائے جاتا ہے معرفہ لائے جاتا ہے اور معرفہ کس کے ساتھ لائے جائے گا علف لام کے ساتھ اور معرفہ تعریف کے لئے کون سا علف لام آیا کرتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتلایا علف لام حرفی علف لام حرفی بھئی تعریف کے لئے لائے جاتا ہے تو یہ جس کلمے پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے معرفہ بنا دیا کرتا ہے علف لام اسمی تو خود ہی اس میں محصول ہے خود ہی معرفہ ہے بھئی اچھا بھئی تو یہ علف لام حرفی لکھئے بھئی اوپر علف لام حرفی اس کے نیچے دونوں طرف ایک ایک خط کھینچیے بھئی تقسیم ہو رہی ہے اس کی دو قسمیں ہم بنائیں گے دو قسمیں ایک طرف لکھئے اہد خارجی اہد خارجی جبکہ فرد معین مراد ہو جبکہ فرد معین مراد ہو دوسری طرف لکھئے مالانا حقیقی جبکہ حقیقت مراد ہو جبکہ حقیقت مراد ہو جبکہ حقیقت مراد ہو جبکہ حقیقت مراد ہو حقیقت ایک طرف لکھئے حقیقت من حیث الوجود حقیقت من حیث الوجود اور ایک طرف لکھئے حقیقت من حیث المفہوم حقیقت من حیث المفہوم حقیقت من حیث المفہوم حقیقت من حیث المفہوم کے نیچے ایک چھوٹا سا خط کھینچئے اور لکھ لیجئے علف لام جنسی سنویں حقیقت من حیث المفہوم مراد ہو تو علف لام جنسی حقیقت من حیث الوجود کے نیچے پھر دو خط کھینچئے بھئی حقیقت من حیث الوجود کے نیچے پھر دو خط کھینچئے بھئی فی زمن فرد ایک طرف لکھئے فی زمن فرد واحد ہو فی زمنی فرد واحد ہو تو یہ عہد ذہنی ہے دوسری طرف لکھیں فی زمن جمیع افراد ہو فی زمن جمیع افراد ہو زمن بواحد کے ساتھ لکھنا بھئی فی زمن جمیع افراد ہو تو یہ استغراقی ہے تو یہ استغراقی ہے اب ان دونوں کے نیچے آخر میں دو قسمیں کون سی لکھیں آپ نے فی زمن بازے فرد فی زمن فرد واحد ہو اور فی زمن جمیع افراد ہو ان کے نیچے خط کھینچئے دونوں سے متعلقہ ایک ہی بات آئے گی بھئی ان دونوں کا پتہ خرینے سے چلے گا دونوں کو ملا کر خط بھئی درمیان میں لکھ دیں ان دونوں کا پتہ خرینے سے چلے گا سمجھ میں آیا بھئی ان دونوں کا پتہ کس سے چلے گا خرینے سے چلے گا آئیے جی اب ذرا دو نمبر حاشیے پر بھی نظر ڈال لیں اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے خلاصہ کلام انہوں نے بیان کر دیا وَقَوْلُهُ وَبِاللَّامِ الْآخِرِهِ حَاسِلُ مَا ذَحَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ حَاسِلُ اس کا جس کی طرح مصنف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اَنَّ لَامَتْ تَعْرِیفِ عَلَا قِسْمَئِنِ کہ لامِ تَعْرِیف کتنے کی سام پر ہے دو بھئی کونسا ہے لامُ الْآخِرِجِي وَلَامُ الْحَقِيقَتِ دیکھا آپ نے جو تقسیم کی تھی ایک اہد خارجی ہے اور دوسرا کیا ہے حقیقی ہے اور پھر لامِ اہد خارجی جو ہے تحتہا اقسامن سلاسہ اس کی تحت تین قسمیں ہیں بھئی میں نے قسمیں نہیں لکھوائیں بس یہیں ذکر آ جائیں گی دیکھئے بھئی لِأَنَّ مَا هُودَهَا اِمَّا صَرِحِيُن تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ سَرِحَن بھئی اوکِنَائِيُن تو مَحُودِ خارجی مولانا تین قسم پر ہے یا کیا ہوگا سریحی ہوگا یعنی اس کا سراحتاً کیا ہوگا پیچھے ذکر ہو چکا ہوگا علف لا مہد خارجی جس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ کیا جائے کسی معینہ فرد کی طرف اشارہ کیا جائے مثلا میں نے کہا جَاَنِي رَجُلُون فَاَكَرَمْتُ الرَّجُلَا تو دیکھو یہ علف لا مہد خارجی ہے اور ماں قبل اس کا ذکر کیا ہے سراحتاً ہو چکا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اوکِنَائِيُون یا رحمت اللہ یا اس کا اشارہ کس کی طرف ہوگا یا اشارہ ہوگا اس کا ذکر سراحتاً تو نہیں گزرا لیکن کنایتاً گزرا ہوگا کیسے گزرا ہوگا کنایتاً یعنی اشارتاً گزرا ہوگا اشارتاً کنایتاً وہ مراد نہیں ہے مذہوم بول کر لازم کا ارادہ بلکہ اس کا ذکر کیسے ہوگا دیسے میں نے ابھی کیا کہا جَاَنِي رَجُلُون فَاَكَرَمْتُ الرَّجُلَا تو رجل کا ذکر ماں قبل میں کیا ہے سراحتاً گزر چکا ہے اور کبھی سراحتاً نہیں گزرا ہوگا اشارتاً گزرا ہوگا یعنی کوئی ایسا لفظ ہوگا جو اس پر دلالت کر رہا ہوگا کوئی ایسا لفظ ہوگا جو اس پر دلالت کر رہا ہوگا یا مَلَنَا اَوْ عِلْمِيُن یا یعنی علمی ہوگا یعنی مخاطب کو اس کا علم ہوگا اس کا ماہود کیا ہے اس کا مخاطب کو علم ہوگا مثلاً آپ کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں جا الامیر اب الامیر میں نے الفلام داخل کیا اب یہاں پر نہ ماہ قبل میں اس کا کوئی ذکر صراحتن ہوا ہے نہ کنایتن ہوا ہے لیکن مخاطب کو معلوم ہے مخاطب کو کیا ہے اس لئے کہ شہر میں ایک ہی امیر ہے شہر میں ایک ہی امیر ہے تو اسی معلوم کی طرف اشارہ کر دیا الفلام کی ذریعہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور پھر آگے کیا ہے بھئی وَلَامُ الْحَقِيقَتِ لَامِ حَقِيقَتِ جو ہے تَحْتَهَا اَقْسَامُنْ اَرْبَاتٌ اس کے تحت کتنی قسمیں ہیں بھئی چار قسمیں ہیں میں نے کتنی بنائی بھئی تین قسمیں بنائی میں نے کتنی بنائی تین بھئی یہ صرف یہ کریں گے کہ استغراقی کی بھی آگے تقسیم کر دیں گے استغراقی کی بھی آگے تقسیم کر دیں گے اچھا تو یہ کیا کہتے ہیں بھئی لِأَنَّ مَدْخُولَهَا اِمَّ الْحَقِيقَتُ مِنْ حَيْسُ هِيَا اس لئے کہ اس کا مدخول یا تو کیا ہوگا حقیقت حقیقت اپنی ہی ذات کے اعتبار سے یعنی نفس حقیقت مراد ہوگی علف لام حقیقی بولا اور مراد بھی کیا ہے اس سے نفس حقیقت ہی مراد ہے میں نے کہا اَلْرَجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْأَتِ یہ علف لام کونسا ہے علف لام یہ علف لام حقیقی ہے اور اس سے کیا مراد ہے حقیقت ہی مراد ہے یا افراد مراد ہے مولانا حقیقت من حیث المفہوم مراد ہے حقیقت ہی مراد ہے افراد مراد نہیں تو یہ کیا کہلائے گا علف لام جنسی یا علف لام حقیقی بھئی یا مولانا حقیقی من حیث الوجود مراد ہوگا اور من حیث الوجود ہاں فی زمن فرد غیر معین یاورانا حقیقت مراد ہوگی کسی فرد غیر معین کے زمن کے اندر یاد رکھو جب بھی آپ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ حقیقت آپ کے ذہن میں آئے گی ساتھ ہی اس کے افراد بھی آ جائیں گے جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے تو جیسے ہی یہ حقیقت اس کا آپ تصور کریں گے ساتھ ہی اس کے افراد بھی آ جائیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ حیوان ناطق کی حقیقت آپ کے ذہن میں حاضر ہو اور افراد حاضر نہ ہو بلکہ جب بھی حقیقت حاضر ہوگی ساتھ اس کے افراد بھی کیا ہو جائیں گے حاضر اب ان افراد میں سے کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کر دیا تو حقیقت کیا ہو گئے ذہن میں متعین تھی اس متعین حقیقت کے زمن میں کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جو کلام میں یہ جو الف لام آیا ہے یہ کون سا ہے عہد زہنی ہے کہ ذہن میں تصور کیا گیا حقیقت زعب کا کس کا تصور کیا گیا تو حقیقت متعین ہے حقیقت کیا ہے متعین ہے اس حقیقت کا تصور کیا اور جب حقیقت ذہن میں آئی تو ساتھی کیا آگئے اس کے افراد بھی ذہن میں آگئے کیا آگئے جیسے آپ نے جیسے حیوان ناطق کہیں فورا اس کے افراد بھی آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں حیوان ناحق جیسے ہی یہ حقیقت آپ کے ذہن میں آتی ہے فورا اس کے افراد بھی ساتھی آ جاتے ہیں یا میں کہتا ہوں حیوان صاحل بھئی یہ فورا جیسے حقیقت آپ کے ذہن میں آتی ہے فوراً اس کے افراد بھی تو ان افراد میں سے کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کر دیا غیر معین کی طرف تو یہ کیا ہے الفلام مہدے ذہنی ہے بھئی اور اگر جميع افراد کی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ جب حقیقت آئی ساتھی اس کے کیا آگئے افراد تو اس حقیقت تو تمام ان تمام افراد کی طرف اشارہ کر دیا یہ کیا کہلائے گا الفلام استغراقی پھر استغراقی کی آپ کو بتلائیں گے دو قسمیں ہیں بھئی ایک استغراق حقیقی ہے اور ایک استغراق عرفی ہے استغراق حقیقی یہ ہے کہ جتنے افراد ہیں وہ سب کو شامل ہو سب کو کیا ہو شامل ہو جیسے ان الانسان لفی خسر اس میں الفلام کونسا ہے یا جیسے مولانا اللہ عالم الغیب اللہ کیا ہے عالم الغیب ہیں اور یہاں الغیب پر الفلام داخل ہوا اور الفلام کونسا ہے استغراقی ہے یعنی غیب کے جتنے بھی افراد ہیں اللہ ان سب کو جاننے والے ہیں بھئی کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں لیکن کبھی کبھار یہ استغراقی الفلام ہوگا لیکن عرفن ہوگا عرفن جیسے امیر جیسے آپ کہتے ہیں کہ امیر نے جمع کیا کن کو تاجروں کو جمع کیا یا جمع الامیر الساغت امیر نے کن کو جمع کیا سناروں کو جمع کیا اور اس پر الفلام استغراقی ہے تمام سناروں کو جمع کیا امیر نے اب یہ ممکن ہے کہ امیر تمام دنیا کے سناروں کو جمع کر لے یہ ممکن ہی نہیں تو یہاں علیہ السلام استغراقی تو ہے لیکن استغراق عرفی مراد ہے یعنی اپنی مملکت کے یا اپنے شہر کے تمام سنار کو اس نے جمع کیا سمجھ میں آئی بات بھئی تو استغراق دو قسم پر ہے یا تو استغراق حقیقی ہوگا کہ کوئی ایک فرد بھی خارج میں نہ رہے اس سے باقی نہ رہے سب کو شامل ہو یا استغراق کون سا ہوگا عرفی ہوگا کہ عرف کے اندر جو اس کے تمام افراد مراد ہیں یعنی وہ شامل ہوں گے بات سمجھ میں آئی سب کو اور میں نے آپ کو بتلایا کہ ان دونوں کا پتہ قرینے سے چلے گا علیف لا مہد ذہنی کا پتہ بھی قرینے سے چلے گا اور علیف لا مہد استغراقی کا پتہ بھی کس سے چلے گا قرینے سے چلے گا مثلا میں نے آپ سے کہا اودھولی سوقہ بازار جاؤ بازار میں داخل ہو جاؤ آپ اور میں سفر سے آئے بھئی ایک نیا شہر ہے اس نیا شہر کے پاس ہم اترے میں نے کہا جاؤ بھئی بازار جاؤ اور کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ اب نیا شہر ہے نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے اور میں آپ کو کیا کہا رہا ہوں بازار میں داخل ہو جاؤ بازار میں داخل ہو جاؤ اب آپ بتلائیے مولانا یہ علیف لا مہد خارجی ہے کوئی متعین بازار مراد ہے یا یہ علیف لا مہد حقیقی ہے بھئی تقسیم کیا ہوئی تھی علیف لا مہد خارجی ہوگا جبکہ کوئی متعین مراد ہو اور علیف لا مہد حقیقی ہوگا اگر کوئی فرد معین مراد نہیں بلکہ حقیقت مراد ہو دو کی تقسیم دو قسمیں بنائی تھی تو جب یہ علیف لا مہد خارجی نہیں کوئی متعین بازار نہیں جو آپ کو معلوم ہو یا پہلے اس کا ذکر اشارتاً یا کنایتاً آیا ہو تو معلوم ہوا یہ علیف لا مہد خارجی جب نہیں تو یہ علیف لا مہد حقیقی ہوا آپ علیف لا مہد حقیقی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف کس کی طرف ہا حقیقت کی طرف لیکن یہاں تو جن سے حقیقت یہاں ہم مراد نہیں لے سکتے کیونکہ قرینہ موجود ہے قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں جن سے مراد نہیں ہے قرینہ کیا ہے میں نے کہا او دو کل داخل ہو جاؤ حقیقت میں کوئی کسی چیز کے کوئی داخل ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بازار کی جو حقیقت ہے اس کے حقیقت کے اندر داخل ہو جائیں اور اس کا جز بن جائیں اور اس کا کیا بن جائیں جیسے بھئی حیوانِ نہ انسان کا مفہوم کیا ہے یہ اس کی حقیقت حیوانِ ناتک ہے تو کوئی چیز اس طرح داخل ہو جائے کہ انسان کی حقیقت کا جز بن جائے تو یہاں بھی اسکوق کی جو حقیقت ہے اس کا جو مفہوم ہے کوئی اس کا جز اس میں داخل ہو کر اس کا جز بن جائے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ الفلام حقیقی تو ہے لیکن جنس مراد نہیں ہے منحیس المفہوم حقیقت مراد نہیں بلکہ منحیس الوجود مراد ہے منحیس الوجود افراد کی اعتباد سے مراد ہے اب مولانا قرینہ آگیا ادخل کے قرینے نے بتلا دیا کہ یہاں حقیقت نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہیں افراد مراد ہیں اب افراد کے اندر دو احتمال تھے کہ سارے افراد مراد ہیں یا بعض غیر معین مراد ہیں اب سارے دنیا کے بازاروں میں وہ داخل ہو جائے یہ ممکن ہے یہ بھی ممکن نہیں معلوم ہوا کہ الفلام استغراقی بھی نہیں جب الفلام استغراقی بھی نہیں تو احمد بات تیہ ہو گئی کہ اس سے کیا مراد یہ کیا ہے الفلام اہدے الفلام اہدے ذہنی ہے کہ کسی ایک بازار میں داخل ہو جاؤ یعنی کوئی ایک فرد غیر معین مراد ہے کوئی ایک فرد غیر ہے بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو دیکھو جب میں نے کہا ادخل اسکوخ یہاں کوئی متعین بازار نہیں تو اہدے خارجی تو نہ ہوا معلوم ہوا الفلام کونسا ہے حقیقی اب حقیقی کے اندر دو احتمال تھے یا منحیس الوجود مراد ہوگی حقیقت یا منحیس المفہوم اور منحیس المفہوم مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی چیز کے حقیقت میں کوئی داخل ہو کر اس کا جوزہ نہیں بن سکتا تو پھر معلوم ہوا الفلام حقیقی ہے اور حقیقت منحیس الوجود مراد ہے اور منحیس الوجود کے اندر پھر دو احتمال تھے یا تمام افراد کے زمن میں یا بعد افراد کے زمن میں اور تمام افراد کے زمن میں بھی حقیقت مراد نہیں کہ کوئی تمام بازاروں میں وہ داخل ہو جائے ممکن نہیں تو معلوم ہوا یہ فیزم نے فردے واحد مراد ہے کوئی ایک کسی ایک بازار میں چلے جاؤ وَبِاللَّامِ اَرَلِفْلَامِ اَتَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِاللَّامِ اَرْمُسْنَدِ اِلَيْكُمْ مَعْرِفَ لَای جَائَا اَلِفْلَامِ کے ساتھ لِلْ اشَارَةِ اِلَى مَعْرِفَ اشارہ کرنے کے لئے مَعْرِفَ کی طرف بھئی آپ آج تک سنتے آئے ہیں اہدِ ذہنی اہدِ خارجی یہ آہد آہد کیا چیز ہے آہد کا لفظ آتا ہے یا نہیں آتا بھئی تو یہ آہد اور مَعْرِفَ کا معنی بتلا رہے ہیں اشارہ کرنے کے لئے مَعْرِفَ کی طرف مَعْرِفَ مَعْرِفَ اشارہ کرنے کے لئے بھئی تقسیم شروع کر رہے ہیں اہل اسلام کی ہم نے کیا تقسیم کی تھی اگر متعین کی طرف اشارہ ہوا تو وہ کیا ہے اہل اسلام آہدِ خارجی اور یا اشارہ کس کی طرف ہوگا حقیقت کی طرف تو وہ کیا ہے اہل اسلام حقیقت تو وہی بتانے لگیں کہ یا تو اشارہ ہوگا کس کی طرف مَعْرِفَ یعنی متعین کی طرف اے الہ دیکھئے پہلے مطن مطن دیکھ لیجی اشارہ کرنے کے لئے الہ مَعْرِفَ مَعْرِفَ یعنی خارج میں کسی فرد متعین کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جیسے لَيْسَتْ ذَكَرُ وَلَيْسَتْ ذَكَرُ قَلْ أُنسَ بھئی دیکھو یہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص عمران نام تھا ان کا بھئی ان کے اولاد نہیں تھی بڑا عرصہ گلر گیا وہ بھی دعائیں کرتے رہے ان کی بیوی بھی دعائیں کرتے رہی آخر ان کی بیوی کو محسوس ہوا کہ وہ حاملہ ہیں تو اس وقت انہوں نے پھر بیٹے کی آرزو کی اور کہنے لگیں رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَقَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَ اے اللہ میں آپ کے لئے نمنت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ آزاد ہوگا وہ کیا ہوگا تو اس وقت بیت اللہ کی خدمت وغیرہ کے امور سر انجام دیا کرتے تھے تو کہا رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَقَ میں آپ کے لئے منت مانتی ہوں ماں کی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اب یہ ماں عام ہے مذکر کو بھی شامل ہے اور مونس کو بھی شامل ہے لیکن آگے کہا محررہ وہ کیا ہوگا آزاد ہوگا کس لئے آزاد ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لئے اور بیت المقدس کی خدمت کے لئے کن کو آزاد کیا جاتا تھا لڑکوں کو معلوم ہوا وہ کس کو چاہتی ہیں لڑکے کو کہ اولادِ نرینہ اے اللہ مجھے عطا فرما اب انہوں نے یہ سوال کیا لیکن جب جنم دیا تو دیکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کہنے لگیں قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَزَاتُهَا اُنسَا اے میرے پروردگار میں نے تو اس کو جنم دیا ہے اس حال میں کہ یہ کیا ہے مونس ہے یہ کیا ہے مونس ہے مونس ہے تو اللہ فرمانے لگے آگے جواب آیا کیا وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنسَا کہ از ذکر کے ذریعے اشارہ ہوا اس مذکر کی طرف جس کو انہوں نے طلب کیا تھا بھئی ذکر آیا تھا یا نہیں مولانا محرر کا ذکر جب آ گیا اور آزاد کس کو کیا جاتا تھا لڑکے کو تو معلوم اور لڑکے کا ذکر آ گیا مولانا کہ انہوں نے مذکر کو طلب کیا ہے تو اس دیکھو لَيْسَتْ ذَكَرُوْا اس پر الْفْلَام داخل ہوا اور اس الْفْلَام کے ذریعے اشارہ ہوا اس مذکر کی طرف جس کا انہوں نے طلب کیا تھا اب اس مذکر کا ذکر مولانا صراحتاً تو نہیں آیا لیکن کنایتاً آ گیا بھئی اشارتاً آیا یا نہیں آیا محرران کے زمن میں تو صراحتاً نہیں آیا مولانا لیکن بلکہ کیا آیا ہے کنایتاً آیا ہے تو کہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے وہ لڑکا جسے تو طلب کر رہی تھی کل انسا مؤنس کی طرح اس مؤنس کی طرح جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے جو ہم نے آپ کو الانسا پر بھی الافلام ہے مولانا اہد خارجی لیکن یہاں پر الانسا پہلے گزر چکا تھا کیا ربی انی وزاتوہ انسا تو یہ الافلام اہد خارجی ہیں دونوں پر اور الافلام اہد خارجی میں آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا ماقبل میں ذکر ہوگا یا صراحتا یا کنایتا یا وہ متعین ہوگا کہ مخاطف کو پہلے سے ہی معلوم ہے تین کسمیں بنائی تھیں جو آپ نے حاشی میں پڑھیں بھئی تو یہ دونوں کسمیں آگئیں یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا لیسا ذکر کل انسا اے لیسا ذکر اللذی طلبت امرات عمران کے نہیں ہے وہ مذکر جس کو طلب کیا تھا امرات عمران نے کل انسل وہ حبت اس مونس کی طرح جو ان کو عطا کی گئی لہا اے لیمرات عمران کین کو عطا کی گئی سمجھ میں آیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے امرات عمران نہیں ہے وہ لڑکا نہیں ہو سکتا وہ لڑکا جسے کس نے طلب کیا تھا امرات عمران نے اس کی طرح اس مونس کی طرح جو ہم نے اسے عطا کی اس لیے کہ وہ لڑکا جو طلب کر رہی تھی وہ کس کے لئے طلب کر رہی تھی کہ اسے کیا کریں گی بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد کریں گی اور یہ جو ہم نے ان کو لڑکی عطا کی ہے یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں یہ وہ عورت ہے جس نے آگے چل کر پانچ علو العظم انبیاء میں سے ایک پیغمبر یعنی حضرتیس علیہ السلام کی ماں بننا ہے حضرت مریم علیہ السلام سمجھ میں آیا تو اللہ فرما رہے ہیں وہ بیٹا جو تم نے طلب کیا تھا وہ اس بیٹی کے مانند نہیں ہو سکتا یہ تو بڑی ہم نے عالی بیٹی تمہیں آتا کی ہے جو حضرتیس علیہ السلام کی ماں بننے والی ہیں تو یہ مولانا علیہ السلام لائے جاتا ہے اشارہ کرنے کے لئے معہود یعنی متعین کی طرف اولیل اشارتی الہ نفس الحقیقتی یا اشارہ کرنے کے لئے کس کی طرف نفس وہی جو میں نے تقسیم لکھوائی تھی وہی چل رہی ہے اشارہ کرنے کے لئے نفس حقیقت کی طرف کا قول کا جیسے آپ کا یہ کہنا الرجل خیر من المرأتی جن سے حقیقت رجل کیا ہے مولانا بہتر ہے حقیقت مرأت سے تو یہاں علیہ السلام کی اس لئے اشارہ ہوا کس کی طرف حقیقت کی طرف وَقَدْ يَعْتِهِ لِوَاحِ دِن اور کبھی کبار یہ جو معرب بِلَامِ الحقیقت ہوتا ہے یہ آتا ہے لِوَاحِدٍ مِّنَ الْأَفْرَادِ افراد میں سے کسی ایک کے لئے بِعْتِبَارِ یَا حَدِيَّتِهِ فِي الزِهْنِ بَعْتِبَارِ معَيَّن ہونے کے اس کے ذہن کے اندر بَعْتِبَارِ معَتَعَيَّن ہونے کے ذہن کے اندر مالانا اس کے ساتھ بین السطور دو تین لفظ لکھ لیں مالانا فِي الزِهْن کے نیچے لکھ لیں بھئی فِي زِمْنِ الحقیقت المعہودتی فِي زِمْنِ الحقیقت المعہودتی فِي زِمْنِ الحقیقت المعہودتی کیا بات ہوئی مالانا کہ کبھی کبھار اس میں اشارہ الفلام لائے جاتا ہے اشارہ ہوگا کس کی طرف معہود کی طرف کسی متعین کی طرف اور کبھی اشارہ ہوگا کس کی طرف حقیقت کی طرف اور پھر یہ حقیقت جو ہے مالانا یہ حقیقت تو ذہن میں متعین ہو گئی اور جب حقیقی الفلام حقیقی کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہوا تو ہر حقیقت جس کے خارج میں افراد ہوں وہ جب آپ کے ذہن میں آئے گی تو ساتھ ہی اس کے کیا آ جائیں گے افراد بھی آ جائیں گے بھئی افراد بھی آ جائیں گے ان میں سے کسی ایک فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے لِوَاحِدِ مِّنَ الْأَفْرَادِ افراد میں کسی ایک کے لئے بِعْتِبَارِ اَحْدِيَتِهِ فِي الزہنی بِعْتِبَارِ مُتَعِيَّن ہونے کے ذہن میں ذہن میں وہ فرد کیا ہے مُتَعِيَّن بھئی وہ فرد تو مُتَعِيَّن نہیں ہے بھئی فِي زِمْنِ الحقیقتِ المَاہُودَتِ اُس مُتَعِيَّن حقیقت کے ذِمَن میں وہ حقیقت تو کیا ہے مُتَعِيَّن ہے جب حقیقت مُتَعِيَّن ہے تو جیسے حقیقت آ جائے گی تو کیا آ جائے گا کوئی اس کے افراد بھی ذہن میں آ جائیں گے تو حقیقت تو مُتَعِيَّن ہے البتہ وہ فرد مُبہم ہے وہ فرد کیا ہے مُبہم ہے تو وہ مُتَعِيَّن ہے کس اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے مُتَعِيَّن ہے مولانا اپنی ذات کے اعتبار سے مُتَعِيَّن نہیں ہے بہتبار مُتَعِيَّن ہونے کے کس اعتبار سے مُتَعِيَّن ہونے کے حقیقت کے اعتبار سے فیر ذہن میں قولی کا جیسے آپ کا کہنا کسی کو اُدْخُلِ سُوقہ بازار میں داخل ہو جا اب یہاں پر حیث اللہ دا فیل خارجی خارج میں کوئی تعیون کوئی مُتَعِيَّن بازار مراد ہے یہاں پر یہ جو علی فلا مہد ذہنی ہوتا ہے یہ معرب باللام ہوتا ہے کن نکیرہ تھی یہ کس کی طرح ہوتا ہے نکیرہ کی طرح ہوتا ہے وَقَدْ يُفِيدُ الْاستِغَرَاقَ اور کبھی کبھی کبھار یہ جو ہے معرب باللام الحقیقت جو ہے یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استِغَرَاق کا بھی فائدہ دیتا ہے جیسے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُس تمام انسان کس میں ہیں خسارے میں ہیں اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اب دیکھئے دوبارہ وَبِالْلَّامِ اَيْ تَعْرِیخُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِالْلَّامِ اور مُسْنَدِ لَيْكُم معرفہ لائے جائے گا الْإِفْلَامِ کے ساتھ لِلْإِشَارَةِ الْمَعَهُودِ اشارہ کرنے کے لئے کسی متعین کی طرف معہود کا معنی کر رہے ہیں اِلَا حِصَّةٍ مِنَ الْحَقِيقَةٍ مَعَهُودَةٍ بَيْنَ الْمُتَقَلِّمِ وَالْمُخَاتَبِ کسی ایک حصہ کی طرف مِنَ الْحَقِيقَةِ اَيْ مِنْ اَفْرَادِ الْحَقِيقَةِ یہاں مضاف محضوف نکالیں گے اشارہ کرنے کے لئے کس کی طرف افراد حقیقت میں سے کسی ایک حصہ کی طرف افراد حقیقت میں سے کسی ایک حصہ کی طرف میں نے کہا مولانا جَعَنِي رَجُلُن فَأَكَرَمْتُ الرَّجُلَ تو میں نے تمام افراد حقیقت کی طرف اشارہ کیا یہ یہ متعین فرد کی طرف متعین تو یہ حصہ من افراد الحقیقت ہوا یہ کیا ہوا حصہ معنی مقدار فرد فرد مولانا سمجھ میں آیا حصہ اور فرد کا ایک معنی کس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حقیقت کی افراد میں سے کسی فرد کی طرف اشارہ کرنے کے لئے سمجھ میں آئی بات بھئی مَاہُودَتِن یہ صفت ہے حصہ کی ایسا حصہ جو متعین ہوتا ہے بین المتقلم والمخاطبی متقلم اور مخاطب بھئی جب میں نے کہا جانی رجلون یہ رجلون ایک دفعہ ذکر آ گیا تو متعین ہو گیا اب میں کیا کہتا ہوں اکرم طور رجلہ میں نے اکرام کیا اس شخص کا تو یہ حصہ جو ہے ہر رجل سے تمام افراد نہیں مراد بلکہ ایک فرد مراد ہے اور یہ مخاطب اور متقلم کے درمیان کیا ہے متعین ہو چکا جب پہلے ایک دفعہ ذکر آ گیا تو اب یہ کیا ہے متعین ہے تو کبھی کبھی اشارہ ہوتا ہے اس کے لئے کسی ایک فرد کی طرف من افراد الحقیقت افراد حقیقت میں سے یا یوں کو الہ حصت من افراد الحقیقت حصہ بمانے مقدار کے افراد حقیقت میں سے ایک مقدار کی طرف بھئی معہودت جو متعین ہوتی ہے بین المتقلم والمخاطب مخاطب کے درمیان واحداں کانا اویس نینی او جماعتاں چاہے وایک ہو چاہے دو ہو یا جماعت ہو بھئی میں کہتا ہوں جا انی رجلون فاکرمت الرجلہ کتنے افراد مراد ہیں یہاں ایک میں کہتا ہوں جا انی رجلانی فاکرمت الرجلینی یہ کتنے افراد ہیں اب دو کی طرف اشارہ ہوا میں کہتا ہوں جانی رجالن فاکرمت الرجال اب کتنے کی طرف اشارہ ہے جماعت کی طرف تو دیکھو ویل الفلا مہد خارجی ہے کبھی ایک فرد کی طرف اشارہ ہے کبھی دو کی طرف اور کبھی جماعت کی طرف اشارہ ہے اسی وجہ سے شارح علامہ تفتازانی نے الہ حصت ان کہا الہ فرد ان نہیں کہا الہ فرد اگرچہ حصہ اور فرد کا ایک معنی ہے لیکن فرد کہتے تو شبہ آ سکتا تھا ذہن میں کہ شاید ایک ہی فرد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے دو یا جماعت کے لیے استعمال تو اس تاکہ کہیں یہ وہم نہ پڑ جائے انہوں نے فرد کے لفظ کے بجے حصہ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ کبھی کیا ہوتا ہے واحد کے ساتھ تصنیہ بھی ہوتا ہے اور تصنیہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور جماعت کی طرف بھی بات بھی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یا اب مولانا لغت کے اعتبار سے بتلا رہے ہیں کہ معہود کا معنی متعین میں نے بتلایا کیسے یقال لغت میں کہتے ہیں آہت فلانا اذا ادرکتہو ولقیتہو کب کہتے ہیں جب آپ کسی کو پا لیں اور اس سے ملاقات کر لیں جب اس کو پا لیں ملاقات کر لیں تو پھر کہتے ہیں آہت فلانا تو مراد لازم ہے کیونکہ جب آپ کسی سے ملاقات کر لیں گے اور اس کو پا لیں گے تو وہ متعین ہو جائے گا تو یہاں کس معنی میں ہے متعین سمجھ میں آیا تو ملزوم بول کر کیا مراد ہے لازم کا ارادہ کیا گیا ہے وَذَلِكَ تقدم ذکر سریحا اور کنایتا اور یہ اشارہ لام کا ماہود کی طرف کیوں ہوتا ہے بوجہ ذکر کے مقدم ہونے کے صراحت یا کنایتا اس چیز کا ذکر کیا ہے مقدم ہو چکا ہے صراحت ہو چکا ہے یا بھئی الیف لام مہد خارجی کی کتنی قسم حاشی میں آئی تھی مقدم ہو چکا ہوگا یا علما مقدم ہو چکا ہے کہ مخاطب کو پہلے سے معلوم ہے تو یہ دو قسم یہاں بیان کرنے لگیں نہیں ہو سکتا وہ مذکر جس کو طلب کیا تھا عمرہ عمران نے اس مونس کی طرح وہ حبت مونس کی طرح جو ان کو عطا کی گئی زمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں تل کل انسا کس کو راجے ہے انسا کو راجے ہے زمیر عطا کی گئی ان کو وہ مونس لہا کن کو ایل امر امران امر 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 کو پس انسا اشارہ ہے اس کی طرح جس کا ذکر کیا ہے سراحتا پہلے گزر چکا ہے اللہ کے اس قول کے اندر فرمایا کہ میرے پروردگار بے شک میں نے اس کو جنم دیا ہے اس حال میں کہ یہ کیا ہے مونس ہے یہ انسا حال ہے اور وزات ہا کی حادمی راجے ہے ما کو رب انی نظر تو لکا ما فی بطن یہ ما تو اس کی طرح فراجے ہے جو اس میں موصول آیا بھئی اور یہ تو مذکر ہے تو وزات ہو 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 جائے بین المرجع وال خبری تو کس کی ریائت رکھنا کس کی ریائت رکھیں گے دونوں کی ریائت رکھنا دونوں کے ریائت رکھنا جائز جیسے کیا آیا ہے مولانا الکلمت لفظ وزیع لیمان مفرد آگے و وحی اسمن یہی ضمیر کس کو راجے الکلمت مرجع ہے مؤنس اور آگے اسم وفعل وحرف یہ خبر کیا ہے مذکر تو ضمیر آگئے مولانا خبر کے درمیان اور مرجع کے درمیان تو آپ یہاں ہوت من بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیت من بھی کہہ سکتے ہیں دونوں جائز ہیں لیکن خبر کی رعایت رکھنا اولا ہے خبر کی رعایت رکھنا حال چونکہ مؤنس آیا اس لئے ضمیر دائر ہوئی مولانا بین المرجع والحال اور دونوں کی رعایت جائز ہے مذکر کی ضمیر بھی جائز مرجع کی رعایت رکھی جائے اور حال کے لئے مؤنس کی ضمیر بھی جائز یہاں مؤنس کی ضمیر لائے گئی لیکن لیکن یہ مصند الے نہیں الانس پر کون سا ہے مولانا الانس مہد خارجی اس کا ذکر سراحتاً پہلے ہو چکا تھا لیکن یہ الانس کیا ہے مصند الے نہیں اور ہماری بہت کس کے احوال میں چل رہی ہے مصند الے کے احوال میں اور یہ تو کل الانس الانس پر کیا داخل ہے کاف جار رہا کاف معلوم مصند لے نہیں وَدْذَكَرَ اشارت الى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ کِنَایَةً اور اَدْذَكَر پہ جو الْفْ لَام آیا اس کے ذریعے اشارہ ہے اس چیز کی طرف جس کا ذکر ما قبل میں کنایتن ہو چکا تھا کنایتن یعنی اشارتن ہو چکا تھا فِي قَوْلِهِ اللہ کے اس قول میں رَبِّ انی نَذَرْتُ لَقَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَ اے میرے پردگار میں منت مانتی ہوں آپ کے لئے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے آزاد تو ما کا لفظ آیا تھا اور ما کیا ہے مُذَكَر کو بھی شامل ہے اور مُونَس کو بھی لیکن آگے جب مُحَرَّرَ کا لفظ آ گیا تو اب کیا ہوا مُذَكَر جو صرف مُذَكَر عورت مُونَس کو بھی لیکن تحریر لیکن تحریر جو ہے تحریر وہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَا يَعْتَقُ الْوَلَدُ لِخِدْمَتِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ یا بَيْتِ الْمَقْدِسِ دونوں طرح پڑھنا جائز اور وہ یہ کہ آزاد کیا جائے بچے کو لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے یہ جو تحریر ہے یہ کس کے لئے ہے لڑکوں کے لئے ہے مُذَكَر کے لئے ہے مُونَس کے لئے نہیں ہوتی تو مولانا کنایتاً اس کا ذکر آ گیا بھئی مُذَكَر کا وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ اور یہ جو آز ذکر آیا یہ کیا ہے مُسْنَد إِلَيْهِ لَيْسَا کا اسم ہے اور لَيْسَا کا اسم کیا ہوتا ہے مُسْنَد إِلَيْهِ تو یہ اس پر جو علف لام آیا یہ علف لام مہد خارجی ہے اور اس کی اشارہ ہوا ما قبل کی طرف جس کا ذکر کنایتاً گزرا تھا وَقَدْ يُسْتَغْنَا عن ذکرِهِ اور کبھی کبار مولانا استغنا حاصل ہوتا ہے اس کے ذکر سے لِتَقَدُّمِ عِلْمِ مُخَاتَبِ بِهِ بَوَجَهِ بَوَجَهِ مُخَاتَب کے علم کے مقدم ہونے کے کیونکہ مخاتب کا علم کیا ہے اس پر مقدم ہو چکا ہے نَحْو خَرَجَ الْأَمِيرُ آپ نے کہا خَرَجَ الْأَمِيرُ اِذَا لَمْ کس وقت حالانکہ پہلے نہ اس کا صراحتاً ذکر گزرا ہے اور نہ اشارتاً قَدْ اِذَا لَمْ يَقُن فِي الْبَلَدِ إِلَّا أَمِيرٌ واحدٌ جبکہ شہر میں نہ ہو مگر ایک ہی امیر جب ایک ہی امیر ہے تو وہ متعین ہے علم مخاطب میں ہے اب اس کا ذکر نہ چاہے صراحتاً نہ کنایتاً لیکن متعین تو ہے تو علفلام کی ذریعہ اس متعین کی طرف کیا کر دیا اشارہ کر دیا اولیل اشارت الى نفس الحقیقت یا اشارہ کرنے کے لئے کس کی طرف بھئی نفس علفلام کے ساتھ لائے جاتا ہے تاکہ اشارہ کیا جائے نفس حقیقت کی طرف مفہوم المسمع اور مفہوم مسمع کی طرف بھئی سمجھ میں آیا بغیر اعتبار کیے اس چیز کا جس پر وہ صادقہ رہا ہے مین الافرادی یعنی کہ افراد بھئی یہ مین الافرادی بیان ہے ماں کا بیان کس کا ہے لی ماں کے اندر جو ماں ہے اس کا بیان تو اس ماں کو اٹھا کر اس کی جگہ ذرا افراد رکھو تو یہ بغیر اعتبار کیے ان افراد کا صادقہ تالی ہی جن پر یہ حقیقت کیا ہے صادقہ رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کبھی نفس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے افراد کا اعتبار نہیں ہوتا قولی کا جیسے کہ آپ کہتے ہیں الرجل خیر من المرأتی جن سے رجل بہتر ہے کس سے جن سے عمراء سے تو دیکھو یہاں مفہوم مسمع مراد ہے افراد کا ارادہ نہیں ان کا اعتبار نہیں ورنہ تو کئی مرتبہ مالنہ افراد عمراء افضل ہوتے ہیں کس سے افراد رجل سے وَقَدْ يَعْتِي اور کبھی کبھار آتا ہے المعرّف بلام الحقیقت وہ جو معرّف ہو کس کے ساتھ لام حقیقت کے ساتھ لِوَاحِدٍ مِّنَ الْأَفْرَادِ کسی ایک کے لئے افراد میں سے بِعْتِبَارِ اَحْدِيَّتِهِ فِي الزِهْنِ بِعْتِبَارِ اس کے متعین ہونے کے کس کے اندر ذہن کے اندر متعین ہونے کے اعتبار سے بھئی ذہن میں متعین کیسے ہوتا ہے مالانا یہ حقیقت کے متعین ہونے کے اعتبار سے وہ بھی کیا ہو گیا ذہن میں متعین ہو گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی لِمُطَابَقَتِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ الحقیقتَ بَوَجَهْ مُطَابِق ہونے اس ایک کے حقیقت کے یعنی وہ ایک جو ہوتا ہے حقیقت کے مطابق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی اللہ حقیقی لائے گیا اور اس کے ذریعے اشارہ کیا گیا کسی ایک فرد کی طرف فی زمن الحقیقت کس کے زمن میں حقیقت کیونکہ یہ واحد حقیقت کے مطابق ہے یہ واحد کیا ہے حقیقت کے مطابق ہونے کا معنی یہ ہے حقیقت اس پر صادق آ رہی ہے حقیقت اس پر کیا ہے کیونکہ یہ حقیقت کا فرد ہے جب فرد ہے میں متعین کی مثلا مثال ذکر کرتا ہوں زیدن حیوان ناتقن کلام صحیح یا غلط ہے مالنا تو زید دیکھو اس پر کیا صادق آ رہی ہے حیوان ناتق ہونا اس پر صادق آ رہی ہے کیونکہ اس کا فرد ہے تو وہاں پر بھی وہ جو فرد ہوتا ہے اس پر حقیقت صادق آ رہی ہوتی ہے یعنی خود بتلا رہے ہیں یعنی اطلق المعرف بلام الحقیقت اطلاق ہوتا ہے کس کا معرف بلام الحقیقت کا آگے سطر کے آخر میں آ رہا ہے معرف بلام الحقیقت کا اطلاق ہوتا ہے کسی ایسے فرد پر جو موجود ہو من الحقیقت ایمین افراد الحقیقت کس میں سے حقیقت کے افراد میں سے حقیقت افراد میں سے کسی ایک فرد موجود پر اس کا اطلاق ہوتا ہے معرف بلام الحقیقت بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی معرف بلام الحقیقت اللذی ہوا موضوع اس کا معنی پھر بتلا رہے ہیں جس کو اللذی ہوا موضوع للحقیقت وہ جس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لئے بھئی علف لام اہد ذہنی کے اوپر یہ جو اہد ذہنی جو ہے معہود ذہنی اس میں جو علف لام آ رہا ہے یہ کون سا ہے حقیقی ہے کون سا ہے اور اس کو وضع کس لئے کیا گیا ہے حقیقت کے لئے تو وہی بتلا رہے ہیں کہ اللذی ہوا موضوع للحقیقت جس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لئے حقیقت کے لئے ایسی حقیق المتحد فی الزہنی جو ذہن کے اندر کیا ہے متحد ہے یہ حقیقت ذہن میں متحد ہے یعنی اس کے افراد نہیں یعنی اس میں تعادد نہیں حقیقت میں تعادد ہے زید عمر بکر خالد سب کی حقیقت ایک ہے fte الگ الگ حقیقتیں ہیں حقیقت میں یہ جتنے حقیقت کے اندر یہاں تعادد افراد میں تو تعادد ہوگا اس حقیقت کے افراد میں لیکن خود اس حقیق میں تعدد وہ متحد Hey وہ متحد ہے یعنی اطلاق ہوتا ہے معرب العام الحقیقت کے ذریعے معرب العام الحقیقت کا اطلاق ہوتا ہے اللذی ہوا موضوعن للحقیقت المتحدہ سی فی الزہنی جو جس کو وضع کیا گیا ہے ایسی حقیقت کے لیے جو متحد ہے فی الزہنی ذہن کے اندار یعنی اس میں تعدد نہیں ہے اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے افراد حقیقت میں سے کسی فرد موجود پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بے اعتبار کونی ہی معہود انفیز ذہنی بے اعتبار کہ وہ متعین ہوتا ہے کس کے اندر بے ذہن میں متعین ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی حقیقی بولا کس کی تصور آیا ذہن میں اشارہ کس کی طرف ہوا حقیقت متعینہ کی طرف اور جب وہ حقیقت متعینہ ذہن میں آئے گی اس ساتھ ہی کیا آ جائیں گے افراد بھی آ جائیں گے تو افراد بھی متعین ہوئے لیکن خود نہیں بے اعتبار کس کے حقیقت کے بے اعتبار اس کے متعین ہونے کے ذہن کے اندر و جزئیم من جزئیات تلک الحقیقتی اور اس حقیقت کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہونے کی وجہ سے جزئی فرد فرد کیا جزئی کس کو کہتے ہیں فرد کو اور اس حقیقت کی افراد میں سے ایک فرد ہونے کی وجہ سے مطابقاً ایہا اور بے اعتبار اس کے مطابق ہونے کے بے اعتبار اس کے مطابق ہونے کے مطابق ہونے کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا کہ وہ اس پر صادق آتی ہے وہ کلی کیا ہے اس پر جیسے زیدن حیوان ناتقن زید پر کیا صادق آ رہی ہے حقیقت صادق آ رہی ہے جیسے اطلاع کیا جاتا ہے کلی طبعی کا اپنی جزئیات میں سے کسی جزئی پر کلی طبعی اس کلی کو کہتے ہیں جس کے مالانا خارج میں افراد کا وجود خارج میں سمجھ میں آیا جیسے حیوان ناتق ہے یہ کیا ہے کلی طبعی ہے کیونکہ اس کے افراد کیا ہیں خارج میں زید عمر بکر خالد وغیرہ کیا ہیں خارج میں پائے جاتے ہیں تو جیسے اطلاع ہوتا ہے کلی طبعی کا اپنے افراد میں سے کسی ایک فرد پر میں کہتا ہوں بھئی اطلاع کریں بھئی کیسے زیدن حیوان ناتقن تو زید پر میں نے کس چیز کا اطلاع کر دیا حیوان ناتق کا اطلاع کیونکہ یہ اس کی جزیات میں سے ایک جزی ہے اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے وَذَلِكَ اِنْدَ قِيَامِ قَرِينَتِينَ اور یہ کس وقت ہوگا والا نا یہ جو معرف بالامل جنس کا اطلاع کس پر کر رہے ہیں بھئی فرد پر ہے تو یہ لفلام معرف بالامل حقیقت کے ذریعے اشارہ تو کس کی طرف ہونا چاہیے حقیقت کی طرف لیکن کبھی کبھی اس کا کیا مراد لیا جاتا ہے فرد مراد لیا جاتا ہے یہ کب ہوگا جب کوئی قرینہ قائم ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عہدِ ذہنی اور عہدِ ذہنی اور استغراقی دونوں کے لئے کیا چاہیے قرینہ چاہیے جب حقیقت مراد نہیں لی جا سکتی یہی قرینہ ہوگا کہ اب یہاں کیا مراد ہے بعض فرد غیر معین مراد ہیں یا تمام افراد مراد ہیں سمجھ میں آرہی ہے بھئی دیکھو جب بھی الفلام حقیقی آئے گا فوراں کس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے حقیقت کی طرف اشارہ ہونا چاہیے لیکن کبھی کوئی قرینہ قائم ہوگا وہ بتلائے گا یہاں حقیقت مراد الفلام تو حقیقی ہی ہے لیکن حقیقت مراد نہیں لے سکتے یہاں یہاں کیا مراد لینا پڑے گا یا بعض افراد غیر معین لینے پڑیں گے یا تمام افراد لینے پڑیں گے وہ ہمیں قرینہ بتلائے گا جیسے میں نے بتلائے ادخل السوق اب یہاں السوق پر الفلام حقیقی ہے لیکن یہ ادخل کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ فرد غیر معین مراد وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ قَرِينَتِن اور یہ قرینے کے قائم ہونے کے وقت ہوگا قرینہ قائم ہوگا اس بات پر کہ ارادہ اور قصد نہیں ہے نفس حقیقت کی طرح یعنی نفس حقیقت کا ارادہ نہیں ہے مِنْ حَيْسُ هِيَا ہِيَا مِنْ حَيْسُ مَفْهُوم مِنْ حَيْسُ مَفْهُوم کے اعتبار سے حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ کس اعتبار سے مراد ہے وجود کے یعنی افراد کی اعتبار حقیقت مراد ہے مِنْ حَيْسُ هِيَا هِيَا اکثر ترقیب آتی ہے یہ جملہ آتا ہے کلام میں اس کی ترقیب کیا ہوگی آج آپ کو اس کی ترقیب بتائیں بھئی وڑی قیمتی بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا یاد رکھو یہ ہیا اول مبتدہ ہے یہ ہویا اول مبتدہ ہے اور یہ ہیا ثانی اس کی تاقید ہے آپ نے پڑھا یا نہیں کبھی تاقید کلام میں لاتے ہیں جا نیز زیدن زیدن یہ زید ثانی کیا ہے یہ تاقید ہے اول کی میں کہتا ہوں جا جا زیدن یہ جا ثانی کیا ہے اول کی تاقید ہے میں کہتا ہوں زرب تو آمران آمران یہ آمران ثانی کیا ہے اول کی تو یہاں پر بھی ہیا ہیا کہا گیا یہ اول ہے مبتداد ثانی اس کی تاقید ہے اور خبر محضوف ہے مقصودت خبر کیا ہے مقصودت بات سمجھ میں آئی بھئی ترکیر سمجھ میں آگئی اچھا تو کہتے ہیں بل من حیصل حقیقت تمہارا اپنے اعتبار اپنے مفہوم کے اعتبار سے مقصود نہیں بل من حیصل وجود بلکہ وجود کے اعتبار سے اور نہ حقیقت مراد ہوتی ہے تمام افراد کے زمن میں جو اس کا وجود ہے اس حیثیت سے بھی مراد نہیں ہوتی یعنی استغراق بھی وہاں مراد نہیں ہوتا بل فی بازی بلکہ کس اعتبار سے باز افراد کے سمجھ میں آیا بھائی قرینہ بتلاتا ہے کہ یہاں نفس حقیقت مراد نہیں ہے من حیصل مفہوم نہیں حقیقت مراد بلکہ من حیصل اور من حیصل وجود کے اندر پھر فی زمن جميع افراد مراد نہیں بلکہ فی زمن باز افراد مراد ہے قول کا جیسے آپ مارفہ کے احکام جاری ہوتے ہیں کیا مارفہ کے احکام کیا ہے بھئی من بیان ہے یعنی مبتدہ للمعرفت وموصوف بہا یعنی مبتدہ واقع ہونا اور ذلحال واقع ہونا اور وصف واقع ہونا معرفہ کے لئے وموصوف بہا یا معرفہ کے ساتھ کیا ہونا بھئی معرفہ ہے تو صفت بھی اس کی کیا آئے گی معرفہ ہی آئے گی وَنَحْوَ ذَلِكَ اور اس جیسے احکام اور وہ سب اس پر جاری ہوں گے وَإِنَّمَا قَالَ قَالَ قَنَّ نَكِرَةِ بھئی ماتن نے قَنَّ نَكِرَةِ فرمایا کہ یہ معنی میں نَكِرَة جیسا ہے یہ نہیں کہ یہ معنی نَكِرَةِ یہ کَعَف کیوں لے کر آئے کہتے ہیں بھئی دونوں بلکل ایک جیسے نہیں کچھ فرق ہے دونوں میں دیکھ بھئی وَإِنَّمَا قَالَ قَنَّ نَكِرَةِ اور ماتن نے قَنَّ نَكِرَةِ فرمایا لِمَا بَيْنَهُمَا مِن تَفَاوط اِمَّا بَوَجَئِ کہ ان میں کچھ تفاوت ہے کچھ فرق ہے بھئی بھئی دیکھو انہوں نے کیا کہا ایک ہوتا ہے نَكِرَةِ محض رَجُل کیا ہے رَجُل اس پر بھی الیفلام مہد زہنی کا فرض کرو بھئی یہ بھی کس کے حکم میں ہوتا ہے نَكِرَةِ کے حکم میں عزے پر الیفلام کون سا تھا الیفلام مہد زہنی تو یہ معنی میں کس کی طرح ہے نَكِرَة کی طرح انہوں نے کہا یہ نہیں کہ یہ نَكِرَة ہے بلکہ نَكِرَة کی طرح ہے تو ایک ہے زِعبُن نَكِرَة اور ایک ہے عزِعبُ اس پر الیفلام مہد زہنی یہ بھی کس کی طرح نَكِرَة جیسا ہے تو پھر نَكِرَة کیونہی کہا کہہ دیتے یہ نَكِرَة ہے کتنی ان دونوں میں فرق ہے ایک نَكِرَة بغیر الیفلام کے ایک نَكِرَة الیفلام کے ساتھ دونوں میں فرق ہے فرق یہ کہ یہ جو نَكِرَة ہے اس کو وضاہی فرد غیر معین جبکہ یہ جو عزِعبُ پر الیفلام آیا اس کے ذریعے تو دراصل اشارہ ہے حقیقت کی طرف اور پھر وہ حقیقت مراد ہے فی زمن بازِ الافراد کس میں بازِ افع غیر معین کے زمن میں حقیقت مراد ہے دازِ غیر معین کے زمن میں کیا مراد ہے حقیقت مراد ہے اور یہ بازِ غیر معین کے زمن میں حقیقت مراد ہے اس کا پتہ کس سے چلا آپ کو قرینے سے کس نے بتایا تھا قرینے نے بتلایا تھا کہ حقیقت منہیسو ہیا ہیا مراد نہیں ہے بلکہ فی زمن بازِ الافراد مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی تو قرینے نے بتلایا تو یہاں پر یہ وضع کے اعتبار سے بتلا دیتا ہے کہ فردِ غیرِ معین مراد ہے اور یہ قرینے کے ساتھ بتلاتا ہے بغیر قرینے کے نہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے اس کو کیا کھالے گا بھیڑیا کھالے گا آمارنہ قرینہ بتلا رہا ہے یہ جو کھانے کا ذکر آ گیا معلوم ہو علیہ السلام تو ہے کوئی بھیڑیا خارج میں متعین تو نہیں جب متعین نہیں تو معلوم ہو علیہ السلام آج خارجی نہیں بلکہ کونسا علیہ السلام حقیقی ہے اب جب علیہ السلام حقیقی ہے تو اس سے مراد تو حقیقت ہوتی ہے لیکن یہاں تو عقل کا ذکر آیا کیا حقیقت کسی چیز کی کسی کو کھا سکتی ہے معلوم ہوا یہاں حقیقت مراد نہیں جب حقیقت مراد نہیں تو پھر حقیقت منحیس الوجود مراد ہوئی قرینہ عقل تھا اس نے بتلایا اور پھر عقل جو ہے کھانا یہ ایت بھیڑیا کھائے گا کوئی ایت یا تمام دنیا کے تمام بھیڑی مل کر کھائیں گے تمام کا کھانا تو نہ ممکن معلوم کوئی ایت فرد غیر معین مراد ہے اور یہ کس نے بتایا عقل نے یہ جو عقل کا ذکر عقل ساتھ آیا اس نے بتلایا کہ یہ حقیقت مراد ہے کس کے زمن میں کسی فرد غیر معین کے زمن میں تو کیا فرق ہوا دونوں میں کہ ایک نکیرہ محضہ جو ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے فرد غیر معین پر اور معرف علام احد ذہنی جو ہے وہ بھی کس پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ دلالت کرتا ہے وضع کے اعتبار سے اور یہ دلالت کرتا ہے قرین کے اعتبار سے وَإِنَّمَا قَالَ كَنَّكِرَةِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاوْتِ مَا آرَعِمَاتِن نَكِرَةِ نَكِرَةِ اس کا معنی کیا ہے بعض غیر معین من جملت الحقیقت بعض غیر معین جملت حقیقت میں سے نَكِرَةِ کا کیا معنی ہوتا ہے مجموع حقیقت میں سے بعض غیر معین وضع کے اعتبار سے وَحَاذَا اور یہ جو معرف ہوتا ہے مَانَهُ نَفْسُ الحقیقت اس کا معنی تو کیا ہوتا ہے بہل افلام حقیقی ہے تو اس سے نفس حقیقت مراد ہے وَإِنَّمَا تُسْتَفَادُ الْبَازِيَةُ مِنَ الْقَرِينَةِ اور یہاں جو بازیت حاصل ہو رہی ہے وہ کس سے ہے قرینے سے اور وہ قرینہ کیا تھا قَدْ دُخُولِ وَالْعَقْلِ اُدْخُولِ السوق کے اندر یہ دخول بتلا رہا تھا اور اَنیاقُ لَهُ الزِّب کے اندر کیا بتلایا اَقَلْنِ کا قرینہ تھا فِي جَفُول اور اَقْل کا قرینہ ہے فِي مَا مَرَان مثالوں کے اندر جو گزر گئیں فَالْمُجَرَّدُ وَذُلَّامِ بِنْنَظَرِ الْقَرِينَةِ سَوَعُن فَالْمُجَرَّدُ خَالِ نَكِرَا زِعْبُن یہ کیا ہے مجرد ہے اس پر علی فلام ہے نہیں تو یہ مجرد یہ جو خالی ہے علی فلام سے وَذُلَّامِ اور اَذِّبُ نظر کرتے ہوئے قرینہ کی طرف سواعن یہ دونوں کیا ہیں برابر ہیں ایک زِعبُن ہے اکیلہ اور دوسرا اَذِّبُ ہے قرینے کے ساتھ یہ دونوں کیا ہیں آپس میں برابر ہیں استاد تو نہیں آئے کب آئے سمجھ میں ہے تو یہ مجرد اور ذُلَّامِ بِن قرینے کی طرف نظر کرتے ہوئے برابر ہیں وَبِن نَظْرِ اِلَىٰ اَنفُسِهِمَا مُقْتَلِفَانِ اور اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ دونوں مختلف ہیں دونوں کیا ہیں اس لئے کہ دونوں فرد غیر معین پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ایک وضع کے اعتبار سے کر رہا ہے اور دوسرا قرینے کے ساتھ کر رہا ہے تو دونوں آپس میں مختلف بھی ہیں لیکن برابر بھی ہیں جی چلیے بھئی اللہ علم حقیقت